اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے برو شریف پڑھو اللہ ربنا دلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین اللہ ہمارے جناہوں کو معاف فرمائے ہمارے خطاوں سے درگزر فرمائے اللہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ مصیبتوں کو دور فرمائے اے کریم آقا اس ملک کی حفاظت فرمائے اے اللہ ظالموں کو ہدایت سے نواز دیجئے اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ العالمین آپ خود ان کا فیصلہ فرمائے دیجئے اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم ناتوا ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ العالمین ہمیں ایسے عامال کی توفیق لیجئے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم صبح سے شام تک آپ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں اللہ العالمین ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دیجئے جن سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہمارے جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اللہ العالمین ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دیجئے کہ وہ ہم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں اللہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے اللہ اس ملک کے مستقبل کو سوار دیجئے اے اللہ جو لوگ اس ملک کے دوست بننے کا اظہار کرتے ہیں لیکن کام دشمنی کا کرتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایتوں سے نواز دیجئے اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو علیہ العالمین ظالموں کا فیصلہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلیہ وآجرنا من خزی الدنیا وعذا بالآخرا وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ صبر و سکون کے ساتھ واپس جائیں واپسی کے راستے میں ہمارے کسی ساتھی کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بھائی یہ سوچ کے لائیں کہ سکون اور آفیت کے ساتھ آپ جائیں اُنہائے تکلیف ناری تکلیف ناری تکلیف میرے تکلیف مرنابی صاحب سبیت اللہ بھائی دلی دلی کے سطر مرنابی صاحب دلی کے سطر مرنابی صاحب نبی کریم نبی کریم دلی زندہ بھائی دلی کے ہم سبی دلی جو جو لوگ شریف ہوئے ہم سب کا شکر ہزار ہے اور خاص طور سے نبی کریم کا شکر ہزار ہے کہ آزاروں کی تعداد میں یہاں نکلے اور اپنے کاروباروں کو بند کیا ہم سب کا شکر ہزار ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ کہتے ہیں کہ جمعیت کی یہ آغاز ہے لگائی کا ابھی یہ دل میں تحییہ کر کے جائیں جیسا کہ ہمارے قائد ملن حضرت محمد صاحب نے فرمایا کہ بہت سبر اور تعمل کے ساتھ میں آپ حضیات کو جانے ہیں ریفک کے سسٹم کو فالو کرنا ہے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ توکے یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے ہم اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرتے ہیں پوری دلی کے مسلمانوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور خاص طور سے ہمارے نبی کریم کے نوجہالوں کا اس بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انتک کوششوں سے الحمدلہ اللہ آج کے اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں سنترمندر کے ارتجاجی پروگرام میں براہم رول ادا کیا پھر میں تمام بھائیوں کا خاص کروں گا آپ تمام ادا سے کہ پولیس کو ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پرچے ان کو یہ احساس نہ ہو ہے کہ یہ جمعیت کے آدمی نہیں ہے بلکہ یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ جمعیت العلمہ ہند پر مرنے اور مٹنے والے لوگ ہیں ان کی آواز پر آواز ملانے والے لوگ ہیں اس لئے ٹریفک سسٹم کو فالو کرنا ہے ٹریفک کے قانون کو انہیں نہیں کرنا ہے اس لئے باتوں کے ساتھ میں میں جمعیت العلمہ سورہ تہلی کی طرف سے تمام والے والے مسلمان نے تہلی سے کا شکریہ عضا کرتا ہوں اسلام والے کو رحمت اللہ مولانا دعوت صاحب جہاں گئی ہو اور میمورنڈم لے کر کے آ جائے مولانا دعوت صاحب میمورنڈم ان کے پاسے اسے لے کر کے راجپتی کے پاس جانا ہے کہاں ہے مولانا دعوت صاحب اس سٹیج پر ٹریف لے آئے مولانا دعوت صاحب میمورنڈم دے کر راجپتی کو بن جانا ہے مولانا دعوت صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ تشریح کیا ہے اس سٹیج پر اور آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اتمنان کے ساتھ اور کسی کو تکلیت نہ ہو سر کی اجام نہ ہو کوئی نعرے بازی نہ کرے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اتمنان کے ساتھ اپنے اپنے گھر جائیں سانتی پر وقت کے ساتھ آپ لوگ جائیں الحمدللہ چل دیگا اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ چلو بے چلو باگی سب لوگ دیجا آجا فائیب چلو